بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید اویس ویزا ٹی وی یوٹیوب چینل پر متحدہ ارب امرت میں پاکستان انڈیا سے فلائٹس روا دوا ہیں ابھی تک سفری حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن جو صورتحال ہم پچھلے پانچ جنوں سے دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان انڈیا اور دگر مبالک کے لئے سفری لحاظ سے یو جانے کے لئے بڑی پبندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگرچہ کرونا ورس کا دنیا بار میں زور ٹوٹ چکا ہے لیکن انڈیا میں ایک سو سے زائد اومی کرون کیسز کا ریکارڈ ہونا اور متحدہ ارب امرت میں کرونا ورس کیسز کا اچانک چار سے پانچ گناہ بڑھ جانا قابل تشویش ہے امرہ دبائی میں نورملی پچاس سے ساٹھ کرونا ورس کیسز ریکارڈ ہو رہے تھے جو کہ پچھلے پانچ دنوں سے رفتہ رفتہ بڑھتے ہوئے دو ستر دو ستو اسی روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز ریکارڈ ہونے لگے ہیں جبکہ صحتیاب ہونے والا اقتداد پہلے کی نسبت آدھی رہ چکی ہے متحدہ ارب امرت میں ہیپی نیوئر تقریب صرف چند دن کی دوری پر ہے جہاں پر دنیا بر سے لوگ ہر سال کی طرح اس سال بھی اکھٹے ہوں گے بلکہ اس سال زیادہ ٹوریسٹ ہوں گے کیونکہ اسرائیل سے بڑی تداد میں یہودی ٹوریزم اور کاروبری ہوالے سے ہیپی نیوئر پر دبائی کا روح کریں گے دبائی امرت میں کرونہ ورس کا اچانک بڑھ جانا اتفاقا نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ یہ ایک سوچ سمجھی چال ہو تاکہ اس کو بہانہ بنا کر ایسے ممالک پر سفری پبندی آئیت کر دی جائے جو یوئی کی نگاہ میں یہودیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کچھ اسی طرح کے بڑے انویسٹر کو سیکیور کرنے کے لیے یوئی گورمنٹ ایسے اقدامات اٹھا سکتی ہے کیونکہ سیکیورٹی کنسرن کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے سال بھی کچھ ممالک پر یوئی نے پبندی آئیت کی تھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس کو سامنے رکھتے ہوئے دس سے بیس دن آرزی طور پر کچھ ممالک پر سفری پبندی آئیت کر دی جائے ایسے سو معاملات ہو سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ یوئی دبائی جانا چاہتے تو جتنی جلدی ہو سکے سفر کریں یہی بہتر ہوگا ورنہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ متحدہ اربی مرات میں کرونا وائرس کی سسکی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہے گا تینکس ور وچنگ ویڈیو کو ضرور لیک کی جائے گا اللہ حافظ